محمد بج قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رضیہ من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل نبی سی فرمنن جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے تھوڑھ دیت و رزق ترازی تھی گئے سننے بیٹھو حضورت فرمانیں توجہ نہ سنو سونا فرمینے من رضیہ من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمال جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے تھوڑے لیتے ہوئے رزق تے راضی تھی بے اللہ سے ہی میدان قیامت جن دے تھوڑے کیتے ہوئے عملیں تے راضی تھی سے سوڈا اگر گھاٹے دے تھا نہ بولو جے فیدے دے تھے سبان اللہ چاہتے ہو اتہاں ڈھیک ملے تے اگو اللہ سے راضی ناتی ہوئے والا اللہ تعالیٰ دے ونڈ تے راضی تھیونا چاہی دے حضور رانجو سائیں مطان اللہ لے تو لے حیات ہی آپ دے پرورام بڑے عظیم ہونن اتہاں تے علماء مشایخ سادات جنزیات تنصیب دین حاضری لمعونی ہیں حضور فرید پاکسی فرمین تھائیتہ بے خلقت سب تامی کیا تھی بیا حضور فرید پاکسی فرمین تھائیتہ بے خلقت سب تامی کیا تھی بیا سارے جگت حکم چلا میں پا شاہی من سب تامی کیا تھی بیا زہد عبادت عادت تیری بیا کی تو کش کساب تامی کیا تھی بیا غوثی کتبی رتبہ پایا تیوں شیخ شیوخ لکب تامی کیا تھی بیا شیر فرید تیدا بن حلیہ ہند مار دکھے تکو رب تامی کیا تھی بیا ہائی گم تھی ون مطلب آپ فرمیندن اپنے آپ کو ظاہرنا کریار دیر عشق جمیٹو بائی جڑ لوگ خدا تو ڈر ویندن نا روشن جگتے کر ویندن او زفر پاکیزا لوگ ہونن جڑ مران تو پہلے مر ویندن حضرت ابراہیم بین آدم سی ہائیتے بے ونینت رستے ترے لگی آپ کو جنگل ہو بے ایک آج جوڑی بکریاں کھڑا چرابے تیہوں کن پوچھو نے یار میں کو پانی دی ضرورہ تے وہاں کن پریشان نہ تھی وہ کھیر منگو دا کھیر پیلا ماں پانی آکو دا پانی دے ماں آپ نے جڑی اندھی فرمائے سونی فرمائے کو چیک تا کراں کھیر آدان دا بکریاں دا دوئے تا دے سے میں پانی پیمند چاہنا او جڑی تلہ نال بکریاں بدا چرے نا ہوں ہا زمین تے ماری چشمہ نکتا پانی دا ہوں پیالا بھار دیتا آپ حیران تھے پچھن لگے تھے کوئی گرا مقام کتھو ملیے او جواب دیتا ہوں آکھے جڑے مرن تو پہلے مر ویندن تھا انہ کو اللہ ہی مقام اطاف فرمائے دے جڑا اپنے مولا دی اطاعت کریں دے ہر شید دنیا دی ہوں دی اطاعت کریں دیے سبان اللہ تھوڑا جا اچھا آپ کو نبی سی فرمان سبان اللہ آکھن صدق ہے اللہ اکبر آکھن صدق ہے کلمہ شریف صدق ہے سبان اللہ اچھا آپ کو تھوڑا جا قریب نا سہی دور جانے غلامیں کونتا ضرور جانے اساں فقیریں کی تے کافی کوئی نہ جانے حضور جانے تے حضور دن نا مبارک دے حوالنا لیک شیر بیا پڑھ دا جو سارا ساری برکت حضور دن نا دی وجہ کنویں تھا یہ میں نا سہی ساری برکت حضور دن نا دی وجہ کنویں ایک شیر بیا پڑھ دا جو سرکار دے اس مبارک ہوں ہر مومن عبد جلیل چمے میں تو ایک مبارک بات لینا تو پکے مرید ہو سین پالے گنیوے لٹھا جی میں ماشاءاللہ پنڈال بھری ہو یا ہوں نہ ہوئے لیکن بولو سبان اللہ اچھا آپ سرکار دے اس مبارک ہوں ہر مومن عبد جلیل چمے فلخہ اور شفا ملویں دی ہے جی جان یقین علیل چمے ہر دور اندر مخلوق دے ہر صاحب خلق خلیل چمے چموں کیوں نہ زفر اس مہندہ جندے قدمے کو جبریل چمے جندے قدمے کو جبریل چمے جندے قدمے کو جبریل چمے اور حضور دن نا مبارک دے حوالنا لیکن بھی اجملہ ہی سمات فرماؤ نبی سیننہ اللہ تعالی نے آپ رکھے محمد جندی تاریب رکھے ہی نا جندی تاریب مکھے ہی نا کو محمد صدین ہے اور اے دال سنگی لو یوسف علیہ السلام دے عاشق ہوں اللہ حنجلن آپ ظاہری طور دے دنیا دے اتحان ہون کوئی حسن یوسفی دے عاشق کہنی ہون کوئی لہن دعو دی دے عاشق کہنی اگر ہون بھی عاشق ہیں در میرے محمد دے عاشق ہیں لٹھا کہنے والوی دلنیا لٹوائی بیٹھے والوی حیاتیں وقت کی تھی بیٹھے اے ہے تیرے میرے محمد اللہ تعالی نے مقام اطاف فرمائے میں جلدی جلدی میں ڈوچر جملے پیش کرنے چاہنا ایک شیر حضور دے نام دے حوال دنال جو تیرا نام میرا نام سارے اندہ نام حضور دے نام دی وجہ کرنوائیں تیرا اسم تارو فرول گائندہ تاہوں سوہا جمل جہاں تھی گے تیرا ذکر زبان دی زینت تھے حضور دا فرمانے دنیا جی یاری ہون دے نال رکھو دنیا جی یاری ہون دے نال رکھو جن دے کٹھے آخرہ دے اٹھان چاہو تیرا اسم تارو فرول گائندہ تاہوں سوہا جمل جہاں تھی گے تیرا ذکر زبان دی زینت تھے سکھ سید دا خوب سماں تھی گے تیرا کرم جو تھے بے وارسین تھے تیرا ست کے موہب زماں تھی گے اج کون زفر سا کو جان دا ہاتھ تیرا نا چاہتا ساڈا نا تھی گے ایک شیر حضور دے سابر سے انہیں مریدیں کو بھی آئی سوڑا من چاہنا جو غربت یاد خدا دیں دی ہے غریب بندہ بیمار جو تھی ہوئے تھا ان کو اللہ دنہ رسول اللہ دنہ آئے جی شفا محسوس تھی دی ہے آدھے یار چلو ڈاکٹران جواب دیتے کتا ہوں زمزم دی گھوٹی گولو کتا ہوں مدینہ دی مٹی گولو تکیبلا امیر کچھ بیمار تھی ہوئے دا دے لندن نے ہو میرا ہی تھا ہلا دے ہی کہنا میں ایک شیر پہ پڑھ دوں جو غربت یاد خدا دیں دی ہے در محبوب جھکا دیں دی ہے سبر جے زفر پلے ہوئے اللہ نال ملا دیں دی ہے میں گال تا سچی کی تھی ہے سچی گال دے داد نوے دیں دے سبان اللہ اچھا آتھو اور ہن جھون دے ہوئے تھے کھر خزینے نے وہ فقط کلہینا صفینے نے وہ اے بیمار جیڑھا بھی لا دبا ہے کتہ ہی نہ رولو مدینہ نے وہ سبان اللہ اچھا زمانے تے ہر سوئے رحمت نبی دی ہی ارپس رحمت ہر زرج نبی دی رحمت موجود ہے ہر سو تے چاپ علیندہ پہ ہر سو تے چاپ علیندہ پہ ہر حقت حکم چلیندہ پہ ہی پیار دی زفر یاری ویج رب خلقت مفت پلیندہ پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہی پیار دی زفر یاری ویج رب خلقت مفت پلیندہ پہ دریاں دے پہ جی میں مچھائیں پل جام پہ ہونے مگر مچھائیں پل دے پہ ہونے دنیا چلا اپنے کوئی جیتی پہ اپنے کو تحت ہوا اپنے کوئی زیادہ امیجہ کہنا وجہ کیا ہے وجہ سارا محمد کریم دست کا ہے حضور دی محبت اہت شیر پہ پڑھ دا جڑویل نمرود نے چیخہ بلوایا ہا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سٹھوایا ہا معلوم تھی دے ازمائشہ ہی خدا اپنے کو گن دے یوسف علیہ السلام کہے دے جیبیں دے حضرت ابراہیم خلیل اللہ چیخے اسمہیل علیہ السلام دے چھوڑی بھی چل دیے ازمائشہ ہاں اپنے کیتے ہوں جن نمرود نے چیخہ بلوایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو سٹھوایا تے نمرود دی بنگلے دے اتو چاٹ دے رٹھا جو جی تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سیہن اتھا دراختی پھلیے کھڑے ہیں دراخت پھلیے کھڑے ہیں بھا آپ تنو دور دور ہیں اون مئینے اتو چھلانگ ماری ٹپ ماریا چیخے دے بھی چاپ آئی تھیا ہوں کوئی کوجنا اور مفسرین کرامہ دنوں کو کیوں نہیں کوج دیا ان کوئی سوال تے کوج نہیں دیا جو اندے دل لے ابراہیم خلیل دی محبت آئی اور میں ایک سوال تزنگنا چھوڑ دے جن دے دل لے ابراہیم خلیل دی محبت ہوئے ہوں کو دا بھاک ہو جناکے تے جن دے دل لے محمد حبیب دی محبت ہوئے اللہ تعالیٰ نبی دا صدقہ حضور دے آستان کو ہمیشہ عباد شاد رکھے تے اسا غریبیں مسکینیں یتیمیں نہیں مل جا ماوہ کو سلامت رکھے ہر مریدی تکر فیضیاب تھی تے ونجے دین دی خیرات گھن تے ونجے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین میں گزارش کرے زاں استادو شورا میرے استادم اترام